دوستو آپ دیکھ رہے اولڈ کوئن ایک ریل بائر چینل تو دوستو آپ اگر پرانے نوٹ اور سکھوں کو بیچنا چاہتے ہیں اور فیوچر میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ کی بھی یہ انساء ہے کہ میں سب سے جدہ پیسہ کماؤں تو دوستو اب آپ کے لئے ساندار اوفر ہے کہ آپ نوٹ اور سکھوں کو بیچ کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو دوستو ویسے آپ نے یوٹیوب پر کافی بار سنا ہوگا کہ نوٹ اور سکھوں کی قیمت بڑھ چکی ہے تو دوستو ابھی تک کتنے لوگوں نوٹ اور سکھیں سیل کیے میں آپ کو اس ویڈیو میرا خود کا وارڈ ساپ نمبر دوں گا نہ تو کسی اور کا آپ کو نمبر ملے گا اور نہیں آپ کو کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سیدھا میرے سے آپ بات کر سکتے ہیں اور نوٹ اور سکھوں کو آپ ہاتھ و ہاتھ سیل کر سکتے ہیں تو دوستو یوٹیوب پر کافی جانکاری دی جاتی ہے اچھی اور کافی ایسی جھوٹ جانکاری بھی دی جاتی ہے جس کے مادیم سے کافی لوگوں نے نوٹ اور سکھیں سیل بھی کیے اور کافی ایسے لوگ ہیں جو فرود بائروں کے چکر میں ان کے نوٹ اور سکھیں تو نہیں بکے لیکن پیسے کا نقصان ہو چکا ہے تو دوستو آپ بھی اگر نوٹ اور سکھوں کو سیل کرنا چاہتے ہیں اور اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اگر آپ ریال بائر سے سمپرک کریں گے تب ہی آپ کے نوٹ اور سکھیں بکیں گے اگر دوستو آپ ریال بائر سے سمپرک نہیں کریں گے تو آپ ایسے یوٹیوب پر گھومتے رہیں گے اس میں میرا ایک روپے کا بھی نقصان نہیں ہے نقصان آپ کا یہ کیونکہ سمیں آپ کا برباد ہو رہا ہے ساتھ ہی آپ سے فرود بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں بتائے گئے نوٹ اور سکھیں آپ کے پاس ہیں تو سو پرشنٹ گارنٹی سے ہنٹرینٹ پرشنٹ آپ کے بکیں گے آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا جانکاری آپ کو اس ویڈیو پوری ملے گی اگر دوستو آپ ویڈیو کو آگے پیچھے کرتے ہیں کانٹ سارٹ کرتے ہیں تو آپ کے نوٹ اور سکھیں نہیں بکنے والے کیونکہ آپ جانکاری آدھی ادوری لیتے ہیں تو دوستو جو ویڈیو پورے دیکھتے ہیں جن کی نوٹ اور سکھیں بیچنے کی اچھا ہے وہ نوٹ اور سکے بیچ بھی رہے اور وہ لاکھوں روپے کما بھی رہے آپ بھی نوٹ اور سکے ریل میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھارت میں ایسے کئی بڑے سیر ہے وہاں پر ایکجیویشن لگتے ہیں الگ الگ سمیہ پر آپ ایکجیویشن میں جا کر بھی نوٹ اور سکوں کو سیل کر سکتے ہیں آپ چاہے بھارت کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو چاہے آپ یوپی کے ہیں یا پنجاب کے ہیں ہریانہ کے ہیں راجستان کے ہیں گجرات کے ہیں آپ دیلی کے رہنے والے کسی بھی بڑے سیر میں آپ رہتے ہو آپ کے ہی سیر میں آپ نوٹ اور سکوں کو سیل کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ کیسے سیل کریں گے میں آپ کو اس ویڈیو پوری جانکاری بتاؤں گا ایک دم سرل طریقے سے آپ کو بتانے والا جانکاری اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس نوٹ اور سکے ہیں تو ویڈیو کو سیر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھی لائک کر دینا تو دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو جو نوٹ اور سکے بتانے والا ہوں وہ کافی مہنگے سکے اور ریر سکے پرتیک نوٹ اور سکے کی قیمت آپ کو ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کا اس ویڈیو نوٹ اور سکہ بتاؤں گا وہ سکے آپ کی پاس ہے تو آپ لاکھوں روپے کم آ سکتے ہیں تو دوستوں آپ مجھے ہاتھواتھ نوٹ اور سکے بھیجیں گے میں آپ کو ہاتھواتھ ریپلائی دوں گا تین گھنٹے میں آپ کے نوٹ اور سکے بٹھ جائیں گے آپ کو کیول ایک کول کرنا ہے ساتھ ہی آپ کو فوٹو کھیج کر میرے کو بھیجنا ہے میں آپ کو ہاتھ تو ہاتھ ریپلائی دوں گا تو دوستوں آپ کو فوٹو جب بھی آپ بھیجے ساپ اور سترے بھیجے جو بھی منٹ مارک کا ہے آپ بھیج دیجئے ساتھ ہی آپ کمنٹ بکس میں بھی بتا سکتے ہیں لیکن کمنٹ بکس میں دوستوں آپ بتاتے ہیں تو آپ کو جو بھی ریپلائی دیتے ہیں وہ فروڈ بائر ہے آپ فروڈ بائر سے بچیں کیونکہ فروڈ باہر آپ سے پیسے سے ڈیمنڈ کرتے ہیں ہم آپ سے کبھی بھی پیسے کی ڈیمنڈ نہیں کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جو نوٹ اور سکھے بتاؤں گا پانچ ربے کا نوٹ ٹیکٹر والا نوٹ ساتھ ہی آپ نے فوٹو والے سکھوں کی کافی قیمت سنی ہوگی کہ یہ سکھا مہنگا ہو گیا ہے فوٹو والے سکھے بھی بتاؤں گا کہ کونسا فوٹو والے سکھا آپ کو اچھی قیمت دلا سکتا ہے اور کونسا سکھا نورمل ہے کونسا ریر سکھا ہے کونسا یونسیکنڈے سمناتا ہے پوری جانکار یہ آپ کو اس ویڈیو ملے گی تو آئیے جانکار لے لیتے ہیں تو دوستو آگلے اپنا اس نوٹ کی بات کریں یہ کافی اچھا نوٹ ہے اگر آپ کے پاس ایگری کلچر والا یہ سو روپے کا نوٹ ہے یہاں پر آپ دیکھو گے یہ دونوں ایگری کلچر کا نوٹ ہے وارٹر مارک ہے یہاں پر وارٹر مارک ہے درستو کسطم کا فوٹو ہے سو روپے بہت ہی ریر نوٹ ہے اگر آپ کے پاس اس پرکار کا نوٹ ہے تو صرف یہ نوٹ آپ کو پندرہ ہجار روپے دلا سکتا ہے اس نوٹ کی چاہے یوٹیوب پر یا سوسل میڈیا پر کتنی بھی آپ کو قیمت پھیک جانکاری دی جاتی ہے اگر آپ کے پاس اس پرکار کا جو نوٹ ہے دوسری سائیڈ آپ دیکھیں گے اس نوٹ میں اگر کس یونک میچ ہوتا ہے جیسے یہ جو رنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ریرنگ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھو گے یہاں پر سو لکھا ہوا ہے اور پچھے والی سنکیہ اسی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس پرکار کا جو نوٹ ہے تو آپ کو جیادہ سے جیادہ اس نوٹ کی قیمت کتنی پچاس ہزار پچاس ہزار روپے ہم دلا سکتے ہیں اس جیادہ اس نوٹ کی قیمت نہیں ملے گی اگر آپ کے پاس یہ نوٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہومی بابا آپ دیکھ سکتے ہیں جو جنم ستا پی پر سکہ جاری ہوا تھا یہاں پر ان سکے کو جاری کیا تھا دو جار نو اور دو جار آٹھ کے بیچ میں جو ڈوٹ منٹ مارک میں آپ کے پاس اگر ڈبل داتو کا سکہ یہ دس ریپے کا ریئر سکہ ہے اس پرکار کے سکے کی کافی اچھی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو پھوٹو والا اس سکے کی قیمت آپ کو سوسل میڈیا چاہے کتنی بھی بتائی جاتی ہے لیکن اسی ہزار روپے ایک سکے کے بدلے آپ کو قیمت مل سک سکتے ہیں اب آپ کے پاس اگر یہ سکھا ہے آپ بیچ رہا چاہتے ہیں یہ سکھا جوارلال نیروجی والا بہت ہی کافی اچھا سکھا ہے مہنگا سکھا ہے ان کی جنم ستا پی پر یہ سکھا جاری ہوا تھا انیس سو گندبے میں یہ ڈاٹ منٹ مارک میں جاری ہوا تھا یہاں پر جوارلال نیروجی کی پھوٹو لگی ہوئی ہے اندر کی ڈیجائن آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ان پرانے نوٹ اور سکھوں کو بھیج کر اگر آپ گریب ہیں مدیمبر کے لوگ ہیں تو اپنے گھر کی عرص ویستہ کو کافی مضبوط کر سکتے ہیں لیکن دوستوں جو کروڑوں روپے بتائی جاتے ہیں وہ نئی ہے اور نئی ان سکھوں کے بدلے آپ کو مل سکتی ہے چاہے آپ یوٹیوب پر کتنے سال گھوم ج ہوگے آپ کو کروڑوں روپے نہیں ملے گے اچھی قیمت آپ کو جرور مل سکتی ہے تو دوستوں اس سکھے کی قیمت آپ کو صرف ایک لاکھ دس ہزار روپے مل سکتی ہے یہ سکھا ہے تو آپ پھوٹو بھیج دیجئے میں آپ کو جہاں نمبر دوں گا وہاں پر بھیجنا ہے وہاں پر کوئی آپ سے فروڈ نہیں ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے یہ سکھا ہے آپ کو ان سکھے کی بات کر لیتا ہوں جو یہ پانچ روپے کا ریس سکھا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماتا بی سنو دیوی سرائنڈ بورٹ لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلور کوئنس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو جار بارہ کے اندر بومبوی منٹ مارک میں جاری ہوا تھا یہاں پر ماتا جی کی تصویر ہے دوسری سائیڈ آپ اس سکھے کو دیکھیں گے اسوک ستم کا فوٹو ہے یہاں پر انڈیا لکھا ہے بارت لکھا ہوا ستے میں جیت ہے یہاں پر روپے کا نشان ہے اور پانچ انکوں میں دیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ماتا بیسون دیوی کا پانچ روپے کا یہ ریر سکھا ہے اس سکھے کی ڈیمانڈ کافی اچھی ہے سکھے کیمت اچھی ملے گی اس سکھے کی کافی اچھی ویلیو بھی ہے لیکن دوستوں آپ کو جو لوگ بتاتے ہیں تیس لاکھ روپے پچیس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے اور دس لاکھ روپے یا دوستوں پانرہ لاکھ روپے بتاتے ہیں یا ستر لاکھ روپے بتاتے ہیں تو وہ سبھی لوگ پھیک ہے دوستوں اس میں ایک بھی سچائی نہیں ہے ایک پرسنٹ بھی اس میں سچائی نہیں ہے تو دوستوں ان کا کیول یہی بسنے سے کہ آپ کو بول دیجئے فوٹو بھیجنے کے باپن میں آپ کو بولے گا ہاں میں اس سے کہے کہ قیمت آپ کو باویس لاکھ روپے دے سکتا ہوں پھر آپ کو بولے گا آپ کی فائل تیار کروانی ہوگی اس کے لئے آپ بارہ سو روپے دے دیجئے اس کے بعد میں آپ کو بارہ ہزار روپے کی ڈیمانڈ کرے گا اس طرح سے آپ کے ساتھ فروڈ کرے گا تو آپ ایسے لوگوں کو نہ تو آپ کو فوٹو بھیجنا ہے اور نہیں آپ کو پیسے دینے سب سے پاس آجا پیسے دے دے اور پیسے جو ہمیں آپ سکے خریدیں گے اس کے بعد میں ہم آپ کو بارہ سو روپے دے دیں گے تو وہ آپ سے نہ تو بات کرے گا اور نہیں آپ سے کونٹے کردہ کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ ہمارے جال کے اندر نہیں آنے والا ہے تو ایسے آپ فروڈ بائروں سے دوسطو میں آپ کو اس ویڈیو میں ریال جاندکاری دینا والا ہوں اگر آپ کو وشواس ہے تو ویڈیو پورا دیکھنا اس ویڈیو کو سیر آگے سے آگے سیر ضرور کرنا کیونکہ آگے سے ایسے کس جو آپ کے دوست ہے یا اپنے سب ساتھی ہے اس کے ساتھ فروڈ نہ ہو تو دوستوں گائز اس ویڈیو میں جو میں سکے بتاؤں گا وہ سکے کافی آپ کو ایسے یوٹیوب پر یا سوچل میڈیا پر بتائی جاتے ہیں یہ جو آپ سکے دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے کافی ایسے سکے آپ کو فونٹ پر بھیجنے کیلئے بولتے ہیں کہ آپ ووڈس اوپ پر فوٹو بھیج دو اس کے بعد میں میں سکے کہ آپ کو ڈیمانڈ یہ جو سکے ہیں یہ بہت ہی مہنگے سکے ہیں کافی ریر سکے بھی ہے اس میں اور نورمل سکے بھی ہے اب ان کی قیمت آپ کو لاکھوں یا کروڑوں روپے بتا دیتے ہیں آئی آپ ہی کے جیسے لوگوں نے مجھے فوٹو بھیجے ہیں پھر یہ میں نے سکے خریدے بھی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سکے نہیں خریدے یہ میں نے خریدے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے ان کی قیمت کتنی دی وہ میں آپ کو بتانا ہوں سچائی اور ریالٹی بتانے والا اس ویڈیو میں آپ کو کیول ریالٹی ہی ملے گی تو دوستوں آپ یہ جو سکہ دیکھ سکتے ہیں اس برکار کا آپ کے پاس اگر یہ سکہ ہے جو آپ اندرہ گھنڈی والا فوٹو والا سکہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اگر یہ سکہ ہے اور آپ باہر سے کانٹیک کرتے ہیں پھر آپ کو بولتے ہیں کہ آپ فوٹو بھیج دو آپ ان کو فوٹو سینڈ کر دیتے ہیں سینڈ کرنے کے بعد میں وہ بولتے ہیں یہ سکہ آپ کو پچیس لاکھ روپیہ میں سکے کے بدلے قیمت دے سکتے ہیں پھر آپ کو وہ بولتے ہیں کہ آپ کا ایک آنٹ نمبر ہمیں دے دو یا آپ کے آدھار کارٹ دے دو تو دوستوں آپ کے خاتے میں جتنے بھی پیسے ہیں ان کے پاس ایسا سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کا خاتہ ہینگ کر دیتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی خاتے میں روپے وہ سب ہی اڑا لیتے ہیں تو آپ ایسی گلتی مت کریے کافی ایسے جو دوست ہیں میرے ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے ایسی کوئی بھی انفورمیشن آپ نیچی نہ دے کرپیا کر کے دھیان رکھیں اب دوستوں پھر کیا کرتے ہیں اگر آپ ان کو نیچی جان کر نہیں دیتے ہیں تو آپ کو بولتے ہیں یہ ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ فون پہ کر دو 1111 روپے آپ فائل چارج کے لیے آپ دے دو اس کے بعد میں آپ کی فائل تیار ہوا جائے گی اس کے بعد میں ریجسٹیشن کے لیے آپ سے 12000 روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس کے بعد میں 25000 اس طرح سے 67000 روپے آپ سے لوٹ دی جاتے ہیں لیکن آپ کے یہ سکھا نہیں بکنے والا تو اس سکھے کے ریل پرائز میں آپ کو بتا دوں یہ سکھا ہے تو آپ کو 80000 روپے ہی ملے گا اگر آپ میرے کو بیچو گے تو بھی میں آپ کو 80000 روپے دوں گا اگر آپ ایک جیبیشن میں بیچو گے تو بھی 80000 روپے ہی ملے گا